موسیقی ارادہ جی کیا چیز ہے ارادہ ارادہ اصل میں بحالی سنٹر ہے معذور افراد کے لیے پورا نام ارادہ کا ہے انیشیٹیو فار ریزنگ اوئرنس ڈیویلپمنٹ اینڈ اسیمیلیشن آف دی ہنڈی کیٹ اچھا کہ ہم ایک مکمل پروگرام لے کے چال رہے ہیں اوئرنس سے لے کے معذور افراد کو دوبارہ معاشرے میں بحال کرنے تک یہ ہمارے ایک ایم ہے کہ ہم اوئرنس سے شروع کریں گے ان کے لیے مختلف ایکٹیوی ہم سکول چلا رہے ہیں وہاں پہ جو ایسے بچے ہیں جو سن نہیں سکتے اور جو سن نہیں سکتے وہ ہی نہیں بول سکتے ہم انہیں گنگے بہر کہتے ہیں اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتے جب سنتے نہیں تو بولتے نہیں ہیں باقی معذور بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کے لیے فیزیو تھرابی سنٹر ہے فیزیو تھرابی کے ذریعے ہم بالی کے ان کی کوشش کرتے ہیں مینیش کرتے ہیں مطلب ایک ایسے انسان کے لیے جس کو اپنے معاملات کے لیے وہ نا سفیشنٹ ہو وہ دوسروں کی ذمہ داری اور دوسروں کے معاملات کو کیسے لک آفٹر کر سکتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے اگر میں ڈیسیبل نہ ہوتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی ڈیسیبل افراد کے بارے میں سوچنے کی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں انہیں ایمپیٹیز کاری نہیں سکتا تھا کہ ان کی کیا مشکلات ہیں جب مجھے دیسیبلٹی ہوئی ٹھیک ہے مجھے اس کی ایس ایس اچ کوئی مشکلات نہیں ہے دیسیبلٹی میں میرے پاس جاب ہے میرے پاس حوصلہ ہے اور میں نے اسے فیس کی ہے بہت اچھی طرح لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ معذور افراد کے لیے کیا مشکلات ہیں اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں کیا مشکلات ہیں کہ آپ پنڈی سے کراچی تک چلے جائیں آپ سفر نہیں کر سکتے کہ پنڈی سے کراچی تک کہیں بھی آپ کو معذور افراد کے لیے ہائی وے پہ یا ریلوے ٹریک پہ کوئی باتھروم نہیں ملے گا موٹر وے پہ کیونکہ وہ ہم نے نہیں بنائی تھی موٹر وے پہ ریسٹ ایریاز میں باتھروم ہیں معذور افراد کے لیے لیکن مجھے ایکسپیرنس ہوئے ہے کہ وہ لاکھ ہوتی ہیں انہیں تعلیٰ لگا ہوتا ہے تو اس ملک میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں بلکہ اس معاشرے میں ملک کا تو کوئی قصور نہیں ہے ہمارا قصور ہے ہم سے معاشرہ ہے اس معاشرے میں جہاں پہ معذور افراد کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے تو کس طرح وہ سروائیو کریں گے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ارادہ کا انیشیٹر لیا کہ ہمیں ایک ایسا سینٹر چاہیے جہاں پہ معذور افراد کی بہت اچھی تعلیم اترابیت ہو وہ ایک مصبت شہری بن کے اس معاشرے کا ایسا بنے کیسے جب اپنے اوپر گزرتی ہے انسان کے تو وہ تمہیں مایوسی بدلی فرسٹریشن ڈپریشن ناومیدی ان تمام چیزوں کا شکار ہوتا ہے اسے تو خود چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی مجھے آکے حوصلہ دے کوئی مجھے اٹھائے کوئی مجھے سنبھالے کوئی مجھے دیکھے کوئی مجھ سے پیار کرے آپ کے اندر اتنا حوصلہ کیسے آ گیا کہ آپ نے اپنے اس کو بھی فیس کیا اور دوسروں کے جو دکھ درد ہیں وہ بھی بانٹنے چل پڑے ایک تو ہے کہ میں تھوڑا پس منظر میں جاؤں گا آپ نے ڈیسیبیلٹی کے حوالے سے کہ یہ میری ڈیسیبیلٹی گینگرین کے بیش سے ہوئی ہے کس عمر میں ہوئی؟ اس وقت میری چھبیس تائیس سال عمر تھی صحیح اس سے پہلے آپ بلکل ٹھیک تھا؟ نا بلکل نارمل تھا میں نے پنجاب نیورسٹی سے ایم اے کیا ہے میں بہت ہی ایکٹیو سٹوڈنٹ تھا اور آپ نے گورڈ میڈل بھی لیا ہے؟ گورڈ میڈل بھی لیا ہے گورڈ میڈل کے علاوہ میں کرکٹ، تھاکی، کبرڈی یہ کھیلتا تھا بہت اچھا پلائر نہیں تھا لیکن بہت ایکٹیو تھا سٹوڈنٹس یونینز میں اپنے کالج میں جہاں میں تھا نیب صدر منتخب ہوگا پنجاب یونیورسٹری میں وہاں پہ ایک تنظیم تھی جو اس کا جنرل سیکٹری تھا تو ایکٹیو زندگی تھی میری اور یہ ڈیسیبیلٹی ہوئی ہے ٹوٹل دو یا تین گھنٹوں میں دو تین گھنٹوں؟ دو تین گھنٹوں میں یہ مسئلہ بن گئے تھا کیونکہ ڈی آئی سی گینگرین بہت تیزی سے ایفیکٹ کرتی ہے کہیں کوئی یہ تھا کہ مجھے چھوٹے پشاپ کی انفیکشن ہوئی تو گاؤں سے میں چکوال آ گیا اسپتال میں ایک دو دن وہاں پہ علاج کرایا چکوال آیا چکوال پہ آکے جب آیا تو ڈیاغنوز ہوا کہ وہاں ڈیاغنوز نہیں تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے کیتریل پاس کرتے ہیں اس نے کیتریل پاس کی کہ آپ رات کو رکھ جائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے رات کو میں رکھ جائیں صبح آپ پھارے کر دیں صبح جب وہ ڈاکٹر آئے ایک پاؤں کالا ہونے شروع ہوا گیا تھا گینگرین کی ویسے تو وہ ڈاکٹر سمیتھار تھے سمجھ گئے اور فوراں مجھے انہوں نے پینج میں ریفر کر دی اسلام بات میں کہا وہاں پہ جائیں تو نائٹ ٹو میں جو مواصلات کے ذراعے تھے اتنے تیز نہیں تھے ابھی موٹر وے موٹر وے نہیں تھی چکوال سے ویسے بھی اتنا فاصلہ نہیں ہے لیکن سڑک سنگل تھی امبولنس چکوال میں شاید ایک ہی تھی اسے ڈھونڈتے ہوئے گھنٹہ ڈیڈ لگیا تو پینج میں جب پہنچا تو اس وقت تک گینگرین اپنا پورا اثر دکھا چکی تھی کتی دن لگے آپ کو پہنچنے میں ڈائی تین گھنٹے لگے ہوں گے یہ پتا تھا کہ اتنی سیویر ایمرزنسی ہے کہ ایک شخص اپنی معذور ہو سکتا ہے ایک شخص محروم ہو سکتا ہے زندگی کی بہت بڑی نعمتوں سے یہ علم میں تھا سب لوگوں کے مطالقہ حکام کے جو ہسپٹل کے تھے جکٹر جو تھا وہاں پہ اسے کچھ اس کا اندازہ تھا کہ اس نے فوراں مجھے رہفر کیا لیکن وہاں پہ یہ بہت مشکل تھا کہ چکوال میں یہ ساری امپوٹیشن ہو جاتی یا اس وقت تو ہو جاتی کیونکہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے کہ جب یہ ایفیکٹ کر جاتی ہے دی آئی سی کے دنی تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اس کا ایک ہی عل ہے کہ اس کی امپوٹیشن ہو جائے ایک تو ڈی آئی سی ہے دوسرا ڈی آئی سی جو ایفیکٹ کرتی ہے بہت کام ہے یہ دنیا میں لیکن جب ایفیکٹ کرتی ہے تو دس ہزار میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جس کے دور دراز کے جسم کے سے جو ہاتھ اور ٹانگیاں ان کوئی ایفیکٹ کرتی ہے باقی کوئی دل اور گردے پہ کرتی ہے وہ بندہ تو بچ ہی نہیں سکتا میں تو خوش قسمت ہوں کہ ڈی آئی سی میں سے دس ہزار میں سے ایک خوش قسمت ہوں جو بچ گیا ہے پہنچتا تو اس وقت تک یہ سارا عمل ہو چکا تھا تو یہاں پہ دس بارہ دن ڈاکٹرس نے لگا ہے کہ جتنے حصہ بچائے جا سکتا ہے جسم کا وہ بچا لیا جائے تو اس پر آس